بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر نے پاکستانی امریکن کمیونٹی سے اپنے خطاب میں اس بات کو تسلیم کیا کہ اپوزیشن کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ حکومت کے ایماء پہ ہو رہی ہیں انہوں نے شاید خاکان عباسی صاحب کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے گرفتار کرو ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تو ایک بار پھر یہ چیز آشکارہ ہو چکی ہے کہ اس وقت ملک میں نام نہاد اعتصاب دراصل حکومت کا انتقامی سیاسی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے نیب کو جھونکا ہوا ہے اور یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ یہ حکومت ہمارے قومی اداروں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کر کے ان کی ساک خاک میں ملا رہی ہے نیب تو پہلے سے ہی جنرل مشرف کے زمانے سے ایک خاص شورت رکھتا ہے اور آج جیسے کاف لیگ کو بچانے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا تھا اسی طرح نیب کو دوسری کاف لیگ پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کے لیڈرز کو نشانہ بنا کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے لیکن جتنے اپوزیشن کے رہنماؤں کو حراست میں لیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں لوگ نئے پیدا ہو جاتے ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت کل رات فیصلہ بات کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کی ریلی نے دیا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے بدترین ریاستی سینسرشپ استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کی اس ریلی کا بلیک آؤٹ کیا ہے پاکستان میں آج جمہوریت کے لبادے میں بدترین عامریت مسلط کر دی گئی ہے پاکستان کے عوام نے عامریت کو کبھی قبول نہیں کیا اس کے لیے جانے بھی قربان کی ہیں گرفتاریاں بھی دی ہیں لیکن اپنی آزادیوں کو کامپرمائز نہیں کرنے دیا ہم پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو کسی کو سلب نہیں کرنے دیں گے فریڈم آف اسوسییشن فریڈم آف ایکسپریشن آئین کے تحت عوام کے بنیادی حقوق ہیں اور جو بھی انہیں سلب کرے گا ہم اسے لڑیں گے اس ملک میں آئین کی حکمرانی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے چونکہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے ہمارے نسلوں کی جنگ ہے ہم نے بہتر سال اس ملک کے عوام کو پیچھے رکھ کے ضائع کر دی ہیں ہم نے بہتر سال اس ملک کے عوام کے فیصلوں کو روندہ ہے ہم اگلے بہتر سال ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اب وقت آ گیا ہے فیصلہ کن جد و جہد کا ملک میں بھی جیسے دیگر ممالک میں ہمارے خطے میں دیگر ممالک میں عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لیا گیا ہے اس ملک میں بھی اس حق کو تسلیم کیا جائے میں کل کی سیلیکٹ وزیر آزم کی تقریر کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ سیلیکٹڈ وزیر آزم کی واشنگٹن ڈی سی میں بھی وہی تقریر تھی جو اگست دوہزار چودہ کو ڈی چاک کے کنٹینر کے اوپر کھڑی ہو کے کی تھی دوہزار پندرہ میں بھی وہی تقریر کی تھی دوہزار سولہ میں بھی وہی تقریر تھی اٹھارہ اور انیس میں بھی وہی تقریر ہے کراچی بزنسمن کے پاس جائیں تب بھی وہی تقریر ہے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہوں تب بھی وہی تقریر ہے چین کی کیمنسٹ پارٹی کے سکول میں تقریر کریں تب بھی وہی تقریر ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کے سامنے تقریر کریں تب بھی وہی تقریر ہے تو یہ وزیر آزم جو سیلیکٹڈ ہے ثابت کر رہا ہے کہ بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی نہ پلین ہے نہ سوچ ہے نہ صلاحیت ہے نہ تجربہ ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جو اوپر کا خانہ ہے وہ خالی ہے چونکہ ہر جگہ الزام تراشی ہر جگہ بہتان ہر جگہ ملک کی بدنامی پاکستان کو کرپ ملک پیش کرنا کل موصوف تقریر ایسے کر رہے تھے کہ جیسے کوئی انجیو کا لیڈر ایڈوکیسی کرتا ہے اور لوگوں کو معلومات دے رہا ہوتا عمران خان نیا لیڈر نہیں ہے عمران خان کے پاس چھ سال کا اقتدار ہے پانچ سال خیبر پختون خواہ میں حکومت کی ہے ایک سال وزیرعظم سیلیک کے طور پہ کام کیا ہے چھ سال کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تعلیم کے نصاب پہ کام شروع کریں گے ہم صحت کے لیے یہ کام شروع کریں گے ہم فلانا یہ کام کریں گے یہ گے کا سیگہ اس کو سوٹ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیالی پلاو بناتا ہے اور خیالی پلاو بیچتا ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اس کے مقابلے میں خیالی پلاو نہ بیچے نہ بنائے بلکہ حقیقت میں قوم کے مسائل کو حل کر کے دکھایا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہم نے بارہ ہزار میگا وارٹ نئی بجلی پیدا کر کے حل کیا دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے بجٹ سے پانچ سو ارب سے زیادہ رقم فرام کر کے جیتی سی پیک کے ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کر کے دکھائے دو ہزار کلومیٹرز موٹر وے تعمیر کر کے دکھائیں کل سیلیکٹ وزیر آزم فرما رہے تھے کہ انہیں پتا چلا ہے کہ پاکستان میں کوئلے کے بہت بڑے خزانے ہیں تو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ کوئلے کے ان خزانوں کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے سی پیک سے فائننسنگ لا کر دی اور سندھ کی صبائی حکومت نے اس کے اوپر کام کیا پرائیوٹ سیکٹر شامل ہوا تو وہاں پہ کوئلے کی کان بھی خود چکی ہے اور بجلی کا پیداواری پروجیکٹ بھی بجلی پیدا کر رہا ہے یہ خواب مسلم لیگ نون نے حقیقت بنا دیا ہے اور آج وہاں پہ چھ ارب ڈالر کی پرائیوٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ ارب ڈالر کی پرائیوٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے تو یہ کام مسلم لیگ نون کی حکومت پہلے کر چکی ہے جس کو آپ وہاں پہ ایک دریافت کے طور پہ بتا رہے تھے اور پھر ویجن یہ ہے ایک شخص واشنگٹن میں جاتا ہے امریکہ میں جاتا ہے تو اسے پاکستانی قوم کا نمائندہ بننا چاہیے وہ پی ٹی آئی کا چیرمن نہیں ہے لیکن آپ نے سنا کہ انہوں نے وہی تقریر کی جو کوئی سیاستدان شاید موچی دروازے میں کھڑے ہو کے کرے گا وہ تقریریں جو پاکستان میں قومی غیرت کی کی جاتی تھی کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کیسے غیرت پہ مبنی ہوگی کیسے خود مختاری پہ مبنی ہوگی کیا ہی مزہ آتا کہ وہ تقریر وہاں دورائی جاتی لیکن وہاں پہ کہا گیا کہ میں دیکھو بس جا کے نواز شریف کا ٹی وی اور اسی بند کراؤں گا بس یہی میرا تمغا یہی میرا نشانِ حیدر ہے جس شخص کی سوچ کا یہ عالم ہو اس کے عصاب پہ نواز شریف اتنا سوار ہو کہ ملک کے اندر بھی نواز شریف نہیں اترتا عصاب سے اور واشنگٹن میں بھی جا کے اس کو نواز شریف سے ازادی نہیں ملتی اور وہ نواز شریف کے بارے میں ہی سوچتا ہے تو آپ اس شخص کا اندازہ کر سکتے ہیں آج آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر آزم شاہد خاکا نباسی جو سابق وزیر پیٹرولیم بھی تھے نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ان کے خلاف جو کاربائی ہوئی ہے وہ سرسر انتقامی بنیادوں پر ہوئی ہے اور عمران خان کے کہنے پر ہوئی ہے جس کی انہوں نے تصدیق اپنی تقریر میں خود فرما دی ہے شاہد خاکا نباسی صاحب کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں پاکستان میں بترین گیس شیڈنگ یا گیس کی کمی کے بہران کو چار سالوں میں حل کر کے دکھایا شاہد خاکا نباسی صاحب کا گناہ یہ ہے کہ وہ الین جی کا ٹرمینل جو گزشتہ دس سالوں سے مختلف حکومتیں اس پر کام کرتی رہیں اور کامیاب نہیں ہو سکیں انہوں نے گیارہ مہینے کے اندر دنیا کا سستہ ترین الین جی کا پلانٹ لگا کے پوری انڈسٹری کو حیران کر دیا اور یہ الین جی پلانٹ دروازہ بنا پاکستان میں الین جی کو درامت کرنے کا جس سے ہم نے گیس کی کمی پر کابو پایا جس سے پانچ ہزار میگا وارٹ سستی ترین بجلی پیدا کرنے کے تین یونٹس چلے بلکہ چار یونٹس اسی طرح اس گیس اسی طرح اس گیس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور پاکستان کی فرٹلائزر انڈسٹری جلی گئے اگر شاید خاکان عباسی یہ کام نہ کرتے تو پاکستان کی معیشت کو عربوں ڈالر کا نقصان پہنچتا ہے ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو عربوں ڈالر کے نقصان سے بچایا ہے حکومت اور حکومت کے بزراء لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تاثر دیتے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو قطر سے گیس انپورٹ کرنے کے معیدے پہ گرفتار کیا گیا ہے یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلاف جو الزام لگایا گیا ہے وہ الین جی ٹرمینل کے قیام کا اور اس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا ہے کسی قسم کی مالی بدنوانی کا الزام ان پر نہیں ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے لیکن حکومت کے بزراء جو بیانات دے رہے ہیں اس سے وہ پاکستان اور قطر کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قطر وہ دوست برادر ملک ہے جس نے پاکستان کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہ صرف بہترین نرخوں پر الین جی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مشکل وقت میں پاکستان کی تین ارب ڈالر کی مالی امداد بھی گئی لیکن ان حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں کہ وہ دوست ملک جو پاکستان کے ساتھ مدد کرتے ہیں یہ ان کو بھی اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اسی طرح چند دن پہلے جب ارشد ملک جج کی ویڈیو کا کیس بنا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے برطانیہ میں ایک غیر ذمہ دار اخبار میں جس کو برطانیہ میں کوئی سنجیدہ نہیں لیتا ڈیفٹ جو برطانیہ کا امداد کا ادارہ ہے اس کی امداد کے حوالے سے من گڑت خبر چھپوا کے پاکستان کی بدنامی کی گئی اور برطانیہ کی حکومت کو شرمندہ کیا گیا اتوار کے دن چھٹی کے دن ان کی وزارت کو اپنا دفتر کھول کے اس سٹوری کی تردید کرنی پڑی اسی طرح چائنہ جس نے پاکستان کے ساتھ سی پیک میں اتنا تعبن کیا ہے کہ اگر سی پیک نہ ہوتا ہم کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکتے ہم توانائی کے بہران کو مکمل طور پہ شکست نہ دے سکتے حکومت کے وزارات سی پیک کے منصوبوں پر بھی بے بنیاد مندھڑت الزامات لگا کے ان منصوبوں پر جن کے فیصلے چین کی حکومت نے کیا ہے ملتان سکر موٹر وے پروجیک کے لیے جن کمپنیوں نے بولی میں حصہ لیا ان کا فیصلہ چین کی حکومت نے کیا پاکستان میں کسی نے نہیں کیا لیکن اس حوالے سے منگھڑت الزام لگا کے چین جیسے دوست ملک کو بھی امبیرس کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتقام اور حسد میں جلی ہوئی حکومت ہے انتقام اور حسد کی آگ میں جلا ہوا سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے جس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ پاکستان کے مفادات سے بھی کھیلنے سے دریگ نہیں کرتا جو الین جی کا ٹرمینل شاید خاکان عباسی صاحب نے لگایا وہ پیپرا رولز کے مطابق لگایا اور جو کنسلٹنٹ اس کے اندر اپوائنٹ کیے گئے وہ وزارت پیٹرولیم نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا آپ کو ابھی مصدق صاحب اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے ان کا چناؤ یو ایس اے آئی ڈی نے اپنے پروکیورمنٹ کے پروسسز کے مطابق کیا تھا جن میں حکومت پاکستان کا ایک روپیہ نہیں لگا اور اس الین جی ٹرمینل کو ایک شفاف بیڈنگ پروسس سے مکمل کیا گیا جس کی انکوائری دوہزار سولہ میں بند ہو چکی تھی نیب نے اس پروجیک کو دوہزار پندرہ میں انکوائری کے لیے کھولا اور دوہزار سولہ میں بند کر چکا تھا لیکن اب لگتا یوں ہے کہ سیلیکٹ وزیر آزم کی فرمائش کے اوپر اس کو دوبارہ کھولا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا سکے لیکن ہم ان کے ہتکنڈوں سے ان کے ایسے اقدامات سے نہ اپنی جد و جہد چھوڑیں گے اور نہ حکومت کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے اپنے فرز سے پیچھے اٹھیں گے یہ حکومت پاکستان کی معیشت کے لیے ایک رسک بن چکی ہے پاکستان میں انفلیشن افرات زر اس سال کے اختتام تک اٹھارہ فیصد تک پہنچے گا چونکہ خود آئے محف نے کہا ہے کہ تیرہ فیصد دوست ہوگی اور کم از کم چار لاکھ افراد بے روزگار ہوں گے اور دس لاکھ کے قریب افراد خط غربت سے نیچے جانے کا بھی لوگ تخمینہ پیش کر رہے ہیں تو لاکھوں لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں اس سال تقریباً دس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جو حکومت کی پولیسیز ہے جو سلو ڈاؤن ہے ایکانومی کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا کٹ ہوا ہے تو عمران خان صاحب آپ نواز شریف کے ٹیلیویجن کی فکر چھوڑیں آپ ان غریبوں کی فکر کریں جن کے لیے دو وقت کی روٹی حرام ہو گئی ہے آپ کو غریبوں کی روٹی کی پرواہ نہیں کہ غریب آدمی سکول کی فیس بچوں کی نہیں دے سکتا غریب آدمی اپنے بوڑے ماں باپ کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا وہ نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے کوئی روزگار نہیں چونکہ جو چلتے کارخانے اور کاروبار ہیں وہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں جن لوگوں کو نوکریاں لگی ہوئی ہیں ہر کمپنی دس بیس فیصد چھانٹی کر رہی ہے ہزاروں میڈیا کے کارکون آپ کی پالسیوں کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں آپ ان غریبوں کی فکر کریں جو آپ کو روزانہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی صبح اور شان یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے چار گھنٹے تو تین گھنٹے اس میں بحث ہوتی ہے نواز شریف کے اوپر اور اگر سات سمندر پار سیلیکٹ وزیر حظم جا کے جلسہ کرتا ہے تو موضوع خطاب ہوتا ہے نواز شریف بھئی اب آپ اس ملک کی فکر کریں جہاں پہ سیلیکشن کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کی کشتی ڈوب رہی ہے اس کی معیشت ڈوب رہی ہے آپ کی پولیسی ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی رزق بن رہی ہے پاکستان کا دفاع پاکستان کی سلامتی دعو پر لگ رہی ہے اور اگر یہی رفتار سے ہم ڈوبتے رہے تو ہمیں اپنی خودمختاری کا دفاع کرنا نہ ممکن ہو جائے گا اور عمران خان صاحب شاید ہمیں بھیجے گئے ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں پاکستان کو وہاں لے جانے کے لیے جہاں پاکستان کو بیل آؤٹ دینے کے لیے پھر اس کی سلامتی کی شرائط بنوائی جائیں گے کہ پاکستان کا مزائل پروگرام فریز کریں پاکستان کا ایٹمی پروگرام فریز کریں یہ وہ شرائط ہیں جن کی طرف عمران خان کی اقتصادی پولیسیاں پاکستان کو گسید کر لے کے جا رہی ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں مصدق صاحب کو کہوں گا کہ یہ الین جی ٹرمینل کے حوالے سے جو بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے اس کی مزید تفصیل آپ کو بیان کریں بہت بہت شکریہ یہ تو لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ نے ہمارے کبھی درکہ بند کر دی ہے بجلی مہنگی ہوگی ہے بہت شکریہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کے سامنے سیاک و سباک پیش کروں گا یہ جو تمام گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کا سیاک و سباک کیا ہے اس کا سیاک و سباک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جیل اور شہباز شریف صاحب بیل حمزہ شہباز صاحب جیل اور مریم نواز صاحبہ بیل شاید خاکان عباسی صاحب جیل اور مختہ اسماعیل صاحب بیل اور میں یہاں پر بیٹھ پر تحت اللفظ آپ کو سنا سکتا ہوں کہ کتنے لوگ اس وقت جیل میں ہیں کتنے لوگ اس وقت بیل پہ ہیں اور کتنے لوگوں کو جو اس وقت بیل پہ نہیں ہیں نیپ سے ڈرائے جا رہا ہے اور یہ آپ ہی ابھی ہم سے پوچھ پی رہے تھے تھوڑی دیر پہلے لوگوں کے نام لے 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 پوچھ رہے تھے کہ اب کس کی باری ہے بھائی اب بتائیں کس کی باری ہے تو ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کس کی باری ہے کیونکہ یا تو یہ بات صحافیوں کو پتا ہوتی ہے اور یا وفاقی حضراء کو کہ کس کی باری ہے اور کب آ رہی ہے اب اس سیاک و سباق میں میں آپ کے سامنے دونوں جو باتیں کی جا رہی ہیں ایک الزام اور ایک بات دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جو گفتگو ٹیلیویزن پر فرمائی جا رہی ہے اس میں جان کے مکس کیا جا رہا ہے ایل اینجی جو خرید کی گئی تھی ایل اینجی کانٹریکٹ کی اور ایل اینجی ٹرمینل کی ان دونوں کو ملایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے گمان میں ایک عبام پیدا ہو اور شک پیدا ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایل اینجی کا کانٹریکٹ یا ایل اینجی کی خریداری کی بات ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ تھا اور اگر یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ تھا تو اس میں کس نے کرپشن کی جب آپ شاہد خاکان کا نام لیں گے تو اصل میں آپ تطری حکومت کا نام لے رہے ہیں آپ کو اپنے انتقام میں یہ بھی خیال نہیں کہ ایک ملک جو آپ کے دوست ملک ہے آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا ہے آپ اپنے انتقام میں ان کو بھی گسیٹ رہیں اب میں آپ کو اس کی کوئی تفصیل بتا دیتا ہوں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈیل ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تیرہ اشاریہ نو فیصد یعنی جو تیل کی قیمت ہو اس کا تیرہ اشاریہ نو فیصد پہ ڈیل ہوئی تھی یہ تقریباً ڈیل ہو چکی تھی اس کے بعد ہم نے ایک کمپیٹیٹیو بیڈ کروائی یعنی بین الاقوامی ٹینڈر کیا جس میں ہم نے پوری دنیا جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس میں شیل بھی ہے اور بھی بہت سی کمپنیاں ہیں ان کو ہم نے کہا ہم نے لنجی خریبنیاں آپ بیڈ کریں اس میں جو ہمیں بیڈ ملی وہ تیرہ اشاریہ تین ساتھ فیصد کی تھی تیل کی قیمت سے ریلیٹڈ تیرہ اشاریہ تین ساتھ اگرچہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کے اندر اگر شاہد صاحب چاہتے تو جو بات ہو چکی تھی اس پہ سائن کیا جا سکتا تھا لیکن شاہد صاحب قطر گئے اور وہاں کے جو امیر ہیں وہاں کے جو رسپونسبل لوگ ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا دیکھئے ہم نے ایک کمپیٹیٹیو بیڈنگ کروائی ہے اور اس بیڈنگ میں تیرہ اشاریہ تین ساتھ فیصد جو تیل کی قیمت ہے وہ ہمارے سامنے آگئی ہے ہم قاسر ہیں پرانی بات وہ جو تیرہ اشاریہ نو یا آٹھ والی تھی ہم اس پہ سائن نہیں کر سکتے اگر آپ تیرہ اشاریہ تین ساتھ قبول کرتے ہیں تو ہم ڈیل سائن کریں گے اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم نہیں کریں گے اور کافی ریلکٹنس کے ساتھ قطری حکومت نے ایک سپیشل سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے تیرہ اشاریہ تین ساتھ کے اوپر حکومت پاکستان سے ڈیل کر لی قطر کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ ڈیل کی قیمت کونسی جو کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے سامنے آئے آپ بتائیں اس میں جوری کس نہیں چلیں اب اس بات کو چھوٹ دیتے ہیں یہ بات آپ پر کلیر ہو گئی اب میں چلتا ہوں تیرمینل پر تیرمینل کی بات کر لیتے ہیں الینڈی کا تیرمینل ہم نے لگانا تھا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی تین یا چار حکومتیں شوقت عزیز صاحب کے وقت سے ہم یہ تیرمینل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہے آپ اس کو کور کر چکے ہیں تین یا چار حکومتیں اور تیرہ سال میں یہ تیرمینل نہیں لگ سکا شاید خاکان عباسی صاحب نے گیارہ مہینے میں یہ تیرمینل لگا دیا تاکہ ہماری مائیں بہنیں جو کوکنگ نہیں کرتی جو باہر چھولوں کو لا کے آگ لگاتی ہیں ہر سردیوں میں لگاتی تھی تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے ملک کا تمام انڈسٹریل سیکٹر جو بند ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پہ گیس نہیں تھی بجلی نہیں تھی ان سب کو سیملسلی بغیر ایک منٹ کی لوڈ شیڈنگ چاہے گیس کی ہو اور چاہے بجلی کی ہو انرجی سپلائی شروع کر دی گیارہ مہینے کے اندر اندر اب اس کا پروسس کیا تھا بلکل وہی پروسس تھا جو ہمارے پیپرا رولز میں لکھا ہوا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ حکومت کی کوئی بھی جو پرکیورمنٹ بڑی ہوتی ہے وہ پیپرا رولز کی قائد و زوابط کے مطابق ہوتی ہے ٹینڈر دیا گیا اس ٹینڈر کے اندر کمپنیوں نے بیڈنگ کی اس بیڈنگ کی ٹیکنیکل ایویویشن کروائی گئی اور ٹیکنیکل ایویویشن حکومت میں نہیں کی بلکہ وہ کمپنی غالباً اس کا نام کیو ای ڈی تھا اس کمپنی نے ٹیکنیکل ایویویشن کی اور یہ کمپنی یو ایس ای آئی ڈی نے حکومت کو جو ہماری کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک حکومت دوسری حکومت کی مدد کرتی ہے اس کے تحت یہ کنسلٹنٹس حرام کیے جنہوں نے انڈیپینڈنٹ ایویویشن کی اور انہوں نے ایک بیڈ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ڈیکلیئر کیا یعنی وہ جو ریکوارمنٹس تھے انہوں نے پوری نہیں کی اور دوسری بیڈ جو ہے اس کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیکلیئر کیا اس کی فینینشل بیڈز کھولی نہیں اس فینینشل بیڈ کے تحت جو کمپنی جس کی لویسٹ بیڈ تھی اس کو یہ ایل این جی کا کانٹریکٹ دے دیا گیا اب اس ایل این جی کے کانٹریکٹ کے مطلق بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں پہلے سال کیونکہ ہمارے پاس وہ پائپ لائن نہیں تھی کہ ہم کراچی سے جہاں پہ یہ ایل این جی پہنچتی ہے اس کو نورتھ لے کر آئیں تو چار سو ملین کیوبک فٹ ہم نے گیس وہاں سے پروسس کروانی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ یہ تیہ کیا اسی کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سب کانٹریکٹ کے اندر کہ پہلے سال ہم دو سو کروائیں گے دو سو ملین کیوبک فٹ ری گیسی فائی اور اگلے چودہ سال ہم چار سو ملین کیوبک فٹ کم از کم ان سے ری گیسی فائی کروائیں گے پہلے سال کی قیمت ہماری سکسٹی سکس سنٹس اگلے چودہ سال کے لیے جو ہماری قیمت بنتی ہے وہ غالباً فورٹی ایٹ سنٹس ہے وہ ایک آگ سنٹ پر نیچے ہوگا میں شاید بھولتا ہوں میں اپنے ذہن سے بول رہا ہوں مگر فورٹی ایٹ سنٹس کے قریب تھی یہ قیمت اس خطے میں اس وقت لویسٹ تھی سیکنڈ لویسٹ تھی سیکنڈ لویسٹ سیکنڈ لویسٹ قیمت تھی یہ فورٹی ایٹ سنٹس کی جو قیمت ہے سیکنڈ لویسٹ تھی اور اس سے لویسٹ صرف ایک پرائیس آئی اور وہ تھی وہ دوسرا ٹیمینل جو شاید خاکان عباسی نے اسی پیپرہ رولز کے تحت لگایا تو آپ مجھے بتائیں یہ بات جو کیو ای ڈی نے ویریفائی کیا ہے اور لکھ کے باقاعدہ دی ہے کہ یہ بڑی ریزنبل پرائیس ہے اس خطے میں سب سے نچلی دوسری سب سے نچلی قیمت ری گیسیفیکیشن کی جو تھی وہ یہ قیمت تھی اٹھالیس سینڈ کی اور اس کے بعد جو دوسرا ٹیمینل لگا وہ اس سے بھی کم پہ لگا تو آپ مجھے بتائیں اس میں چوری کہاں ہوں اگر اس میں چوری ہوئی تو ہر وہ کانٹریکٹ جو پیپرہ رول کے تحت ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سب کینسل کر دینے چاہیے اور ان سب پہ چوری کا الزام لگا دینا چاہیے کیونکہ پیپرہ رولز کی قبائد اور زوابط کے مطابق یہ تمام پرکورمنٹ ہوئی ہے اس سے عوام کا دکھ درد مٹا ہے لیکن یہ انتقام کی جو کاربائی ہے اس نے ہمیں تمام چیزیں وہ قومی مسائل جن پہ ہماری نظر ہونی چاہیے ان سے نظر ہٹا کے صرف گفتگو کو ہم انتقام چور 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 پہ لے آئیں اور ابھی میں وہ بات نہیں کروں گا جو احسن بھائی کر چکے ہیں کہ پینل اقوامی سطح پہ ایک سٹیٹسمن نے جو گفتگو کرنی تھی کیا انہوں نے وہ کل گفتگو کی آپ نے ماں سوا اس کے کہ لانت پاکستان کے تمام کانٹریکٹس پہ لانت پاکستان کے تمام سیاستدانوں پہ اور سابقہ وزراء آزم پہ اور منسٹریوں پہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں سے آپ چاہتے ہیں ٹکنالوجی آئے لوگ انویسٹ کریں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ چوروں کا ملک ہے کچھ خدا کا خوف کریں سٹیٹسمنشپ تھوڑی سی دکھائیں اترائیں کنٹینر سے یہ جو میں نے آپ کو دو نمبرز دیئے ہیں جو بیڈنگ کا پروسس بتایا ہے اس کو اگر آپ بھارت سے کمپیر کریں تو بھارت کے ساؤت میں ٹرمینل لگا ہے جس کی وہی ری گیسیفیکیشن کی قیمت ایک ڈالر سے زیادہ ہے ایک ڈالر پانچ سنٹ یا آٹھ سنٹ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیں گے کنفرم ایک ڈالر سے زیادہ ہے اور یہی بنگلہ دیش میں صرف وہ جو شپ آتی ہے جس میں ری گیسیفائی کیا جاتا ہے اس کو رنٹ کرنے کی قیمت 55 یا 56 سنٹ صرف شپ رنٹ کرنے کی ری گیسیفائی کرنے کے لیے شپ ایک سمجھ لیں ایکوپمنٹ ہے جس کو FSRU کہتے ہیں ایکوپمنٹ کے رنٹل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 56 یا 57 سنٹ تو میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہاں پہ چوری ہوئی ہے ہاں اگر آپ نے پکڑنا ہی ہے تو سوال بنیادی وہی ہے جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا جب ہم داخل ہو رہے تھے کہ باری اب کس کی ہے کیونکہ اس کا نہ الینجی سے تعلق ہے نہ اس کا ٹرمینل سے تعلق ہے نہ اس کا کرپشن سے تعلق ہے یہ ایک آمرانہ ذہنیت ہے یہ اس ملک کو فیشسٹ سٹیٹ بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کے کسی وزیر آزم نے ہٹلر کو گلوریفائی کیا اور تقریباً یہ کہا کہ اگر ہٹلر یوٹن لینا سیکھ لیتا تو میری طرح کا عظیم لیڈر بن جاتا تقریباً یہ ابھی ختم نہیں ہوئی بات بات ختم ہو جائے جی آپ جی جسر رہا رحمان رہیم پہلی پر حیثنیت بات صاحب اور مستدر ملک صاحب جو تفصیل بتا چکے ہیں وہ تفصیل جو ہے اس میں ظاہر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کیوں شاید حکان عباسی صاحب کو جیل میں ڈالا وہ اس لیے کیونکہ نہ لائک اور نہ اہل وزیراعظم کو LPG اور LNG میں فرق معلوم نہیں انہوں نے نیپ کو استعمال کرتے ہوئے اور خود کا یہ میں نے ہی کہہ رہی کہ عمران صاحب نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے خود کر اس بات کی تصدیق کی اور اس کو تسلیم کیا کہ شاید حکان عباسی کو میں نے جیل میں ڈالا ہے یہ انہوں نے ان تمام لوگوں کے سامنے یونائٹڈ سٹیٹس پہ اور آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے ذریعے تسلیم کیا تو بات اس وقت جس طرح ایسا نے عباس صاحب اور مصدق ملک صاحب نے کہا کہ بات اس وقت کرپشن یا لنگ جی ٹرمینل یا اس کانٹریک کی نہیں ہے جو قطر کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا بات اس نالائکی کی ہے نا اہلی کی ہے اور گزدلی کی ہے دونوں چیزیں شاید حکان عباسی کو پتا تھیں ایک ایل پی جی اور لنگ جی کا فرق اور دوسرا شاید حکان عباسی گزدل نہیں ہے عمران صاحب گزدل ہے شاید حکان عباسی نالائک نہیں ہے ورنہ دو ہزار چار سے جو ٹرمینل لگانے کی کوشش کی جارے کی وہ شاید حکان عباسی سے نواز شریف کی قیادت میں کیسے لگے یہ تکلیف ہے عمران صاحب کو اور شاید حکان صاحب عباسی صاحب نے اس دن کہا جد صاحب کے سامنے کہا کہ میرا ریمانٹ جو ہے وہ ان کو نوے دن کا دیں کیونکہ پندرہ دنوں میں بہت کم ہے جو نیب نے ریمانٹ مانگا ہے ان کو سمجھانا کہ لنگ اور لپی جی کا فرق کیا ہے کانٹرائٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کیا ہوتا ہے اور ٹرمینل کی جو پروکیومنٹ اور انسٹالیشن ہے اس کا کیا معاملہ ہے اور جو باتیں ابھی کیوں اس میں چار باتیں میں آپ کے سامنے کروں گی ایک تو یہ آپ کو دے دیا کیا ہے جو نیب میں ایلیگیشن لگائے ہیں دو صفات پر مشتمل ہیں اور یہ نیب کی ایلیگیشن شاید حکان عباسی صاحب کا وزیر آزم پر لگے اور یہ جو چارڈ شیٹ بنی ہیں جیسے ایسا کہ اکبال صاحب نے کہا اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے اس میں اختیار کا کوئسید کرنا اسے تجاوز کرنے کا ذکر ہے اس پوری دو شیٹ میں جو پانچ ایلیگیشن نیب کی ٹیم نے لگائے ہیں اور اس کے اندر میں یہ بھی بتاتے چاہوں کہ یہ جو ایلیگیشن ہیں یہ جو آپ سن رہے ہوں گے کہ ایکس سرکرین نے وعدہ ماف ہوا بندے اور جو عابد مبین سولد صاحب نام چل رہا ہے جو آئی ایس جی ایس کے اینڈی رہے ہیں انہوں نے یہ حلف نامہ دیا ہے صاحب کا وزیر آزم کے لیے وہ انکواری جو دوہزار پندرہ سولہ میں ختم ہو گئی جس میں والٹیری شاید فرقان عباسی نے حصہ لیا اور نیب نے اس کو مکمل کر کے کلوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو حریس کر کے ان دونوں کے اوپر پریشر دار کے انڈر ڈیو ریس یہ دو صفات ملے ہیں شاید فرقان عباسی صاحب کی کرپشن کے یہ آپ کو دے دیا جائیں گے آپ ان سے مصطفیق ہو سکتے ہیں اور یہ پچا نیب کی ٹیم عدالت میں پڑھ نہیں سکتی کہ وہ اگریزی جو انہوں نے ایلیگیشن کی صلوت میں شاید فرقان عباسی کو لگائی تو یہ آپ کو دیں گے دوسرا آج تک آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپرے ایک فکر چل رہا ہے کہ تین سو تیس بلین پر یر ٹرمینل جو ہے وہ دو ایلیگی ٹرمینلز وہ ارن کر رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز میں آ رہا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہا ہے جو کرائی کے ترجمان ہے حکومت کے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور پندرہ سالوں کے ادر ٹوٹل ارنگ جو ہوگی کانٹرارٹی وہ بھی تین سو تیس بلین تک نہیں پہنچے گی یہ آپ کو یہ فیکٹ شیٹ دے رہے ہیں ہم لوگ جس کے اندر ساری تفصیل ہے کہ کتنی ارنگ ہوگی کیا کانٹرارٹ ہے اس کے کیا جو خد و خال ہیں وہ کیا ہوگی یہ آپ کو دے دیں گے اس کے بعد جی پاکستان اینڈجی کانٹریکٹ پرائس پر بڑی بحث ہو رہے ہیں اور اینڈجی ایکسپرٹس بہی ہوئی ہیں نیپ کی تین بھی لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسئلہ عمران صاحب کی جو انڈرسٹیننگ ہے اس کے ساتھ ہے تو جو کانٹرائٹ پرائس ہے وہ آپ کو یہ گراف دے دیا کیا ہے اس گراف کے اندر جو اس وقت کانٹرائٹ کیا قطر کے ساتھ اس کی کیا پرائس تھی اور ریجن کے اندر اور آج تک جہاں جہاں ٹرمینلز دہے ہیں اس میں لویس پرائس پاکستان کی تھی اور یہ سبز نائن اور جو آپ کے فولڈر میں ہے اور ریڈ لائن ان دونوں چیزوں کو جو پرائس ہے ٹرمینل کی الینجی کی کانٹرائٹ پرائس وہ آپ کو بتا دی ہے پھر جی جس طرح بھی آپ کو مسابق ملک صاحب نے کہا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو کانٹرائٹس ہیں اس وقت الینجی گرمینلز کے اور گارمنٹ ٹو گارمنٹ کے وہ آپ کو اس چارٹ میں بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان کے لے لے لیں تاکہ آپ کی ریپورٹنگ ضرور ایسی ریپورٹنگ ہو جو حقائق سے جو ہی ریپورٹنگ ہے اور اس سے ایک انڈلیکچول جو کرپشن ہو رہی ہے سابقہ وزیراعظم جس نے اس ملکی قدمت کی اس کو کرپ کہہ کر اس کے چہرے کو بدلہ کیا جا رہا ہے صرف کیونکہ وہ سیاستان ہیں سابقہ وزیراعظم ہیں اور آکستان مسلمی نون سے اس کا تیار تعلق ہے اور جو نیازی ایجنٹ بیورو جس کو کبھی ہم نون اکاونٹیبیلیٹی بیورو کہتے ہیں وہ اب ایک نیازی ایجنٹ بیورو بن چکا ہے جس کو تسلیم کیا ہے عمران صاحب نے تو یہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ ایک اور فگر کہ دو دو لاکھ بہتر ہزار دیلی دو لاکھ بہتر ہزار دیلی گورنمنٹ دے رہی ہے ٹرمیرل آپوریٹر کو اس پرائیوٹ سیکٹر کو جس نے آپ کی مدد کی گورنمنٹ کی اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے یہ جو بہلا دیش اور انڈیا نے آپ کو ڈیٹا دیا سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ نے یہ ٹرمیرلز درائی اور ٹرمیرل آپوریٹر کو کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ بہتر ہزار دیلی کی بنیاد پر گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے اور ٹرمیرل کا جو پروفٹ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 1.5 بلین ڈالرز ہے پر یر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہوں اس فیکٹ شیپ میں بھی موجود ہے کہ جو ٹوٹل ریگلیو ہے جس میں پروفٹ میں نکلنا ہے وہ بھی 1.3 بلین اور 1.4 بلین پندرہ سالوں میں ہوگا اس ریگلیو میں سے پروفٹ نکلے گا اور پروفٹ جو ریگلیو ہے اس کے اندر کوسٹ ہیں جو آپریٹر نکالے گا اس کے بعد 1.3 بلین اور 1.4 بلین پندرہ سالوں میں ریگلیو جنریٹ ہوگا اس کی بھی فیکٹ شیپ جو ہے وہ آپ کو دیکھی کے لئے یہ ہے کہانی اثر میں جو شاید خاکان عباسی صاحب کے خلاف ہے لیکن جس طرح عمران صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا مجھے جیل میں ڈال دیں تو میں نے جیل میں ڈال دیا اور کل جو تقریر فرمائی عمران صاحب نے مجھے لگ رہا تھا کہ سپریٹینڈل جیل بول رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ نیاب کا انویسٹیگیشن آفیسر بول رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نارائق نائہد اور سیلیکٹڈ بول رہا ہے جو اپنی ذہنی حالت اس کی یہ ہو چکی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ عمران صاحب کو دیتنے اکٹھے نہیں ہوئے تھے وہ سننا چاہتے تھے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ جو پاکستان کا وہ ان کے لیے کیا لے کر آیا ہے کیا خوشخبری لے کر آیا ہے کہ ترقی کتنی ہوگی پانچ اشاریہ آٹھ پہ چھوڑ کے گئے تھے پچھلے وزیر آزم وہ ترقی کس پرسینٹ پر لے کے جائیں گے لیکن کیا کہتے ہیں وزیر آزم کہ میں اس کو تین پرسینٹ پر لے گیا ہوں چھ فیصد سے کیا کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کو تین فیصد سے تیرہ فیصد پر لے گیا ہوں کیا کہتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو ملک میں روٹی بند ہے سلت بند ہے کاروبار بند ہے روزگار بند ہے اور آوازیں بھی بند کر کے آیا ہوں بند و بست پورا کر کے آیا ہوں تاکہ کوئی سلت سے مخالف آواز نہ آئے بتاتے ہیں وہاں کہ میں آئی ایم ایف میں ملک کو گرمی رکھوا کے آیا ہوں یہ بھی بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج صرف علیمہ باجی جانگیر تلین اور بی آٹی پشاور کے ایک خرق کے کھڑے جو کھو دے ہیں صرف وہ باہر ہیں باقی سب جیلوں میں اور جنہوں نے جیلوں میں نہیں جانا انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوئن کر گیا لیکن آپ کی ان تمام تکہلیش ہیں آپ نے کہا کہ میں ٹی وی لے گوگا نواز شریف سے اور میں ٹی وی اور اے سی نواز شریف ٹی وی ہی دیکھتے ہیں مران صاحب کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ ملک کے ساتھ کیا دشمنی کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے کہ عوام کو جس ترقی کی راہ اور ملک کو ڈالا تھا روشن پاکستان بنایا تھا اس کو آپ کدھر لے کر آ رہے ہیں وہ عوام ٹی وی دیکھ رہی ہے جس کا ٹی وی آپ چھوٹ نہیں سکتے جو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ٹی وی کو بند ضرور کر سکتے ہیں ٹی وی کو اپنی فستائیت سے اپنی عمرانہ سوک سے کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں لیکن بائیس کروڑ کی عوام عوام کی عواز بند نہیں ہو سکتی جس کے گھر لوٹی نہیں جس نوجوان کے پاس رموزگار میں وہ آپ کو ان آر او نہیں دے گے اور نہ پاکستان مسلمی نون آپ کو ان آر او لینے دے گی آپ کا برشہ جس دن لاہور جان سے رکریب دار ہوئے تو انہ نے یہ کہا کہ میں جانسی مسلوکی ہے کہ بائیس نیاب میں پیش نہیں ہوتا صحیح ایسا نیاب سے کہنا ہے مگر نیاب کیوں تابق کو ساڑے دس بجے جو آئے وہ یہاں سے چلز اکراؤس کیا آپ کی ساتھی اور دس بجے ان کو طلب کیا ہوا تھا تو وہ انہ نے کیوں کہا جی میں دونوں سوالوں کے جواب دے گوں نیاب نے پندرہ تاریخ کا اور اٹھارہ کو پیش دونے کو کہا اور سوالا کو ان کا اریسٹ وارنٹ چیر میں نیاب نے سائن کیا تو ان کا پیش ہونا یا پیش نہ ہونا کہ کوئی غرض نہیں تھا نیاب کو کیونکہ امران صاحب کا حکم آگیا تھا کہ میں یو ایس جا رہا ہوں اور اس سے پہلے شاید خطان عباسی صاحب کو گرفتار کرنیا جائے اور جہاں تک آپ نے اس فیکٹ شیٹ کی بات کی تمام فیکٹ شیٹ تمام جو ہاری قویشنئے کی آپ بات کریں قویشنئے کے علاوہ وہ پیشیہ بھگت چکے ہر پولپ نوٹس پہ نیاب جا چکے لیکن اگر نیاب کی ٹیم اور وزیراعظم کاثر ہو کہ ایلن جی اور ایل پی جی میں کیا فرق ہے تو شاید خطان عباسی جو ہیں اسی لیے نبوے دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے جو چور ہوتا ہے جو ڈاکو ہوتا ہے جس میں کرپشن کی ہوتی ہے وہ نبوے دن کا ریمانڈ کی استغانی کرتا کہ میں کیوں کا بتا دوں جنہوں نے کیس کیا ہے ان کو نبوے دن کا ریمانڈ دیں اور شاید خطان عباسی صاحب کو کوئی دہشنگرم نہیں ہے نہ کوئی ڈاکو میں خدا را خواستہ ایک چولو اور جھوٹوں کی طرح نہ ان کو ملنے دیا جا رہا ہے پارٹی لگماؤں سے آج شہباز شریف صاحب نے درخواست کی تھی نیاب کو کہ وہ صدق بھی ہیں اپوزشن میڈر بھی ہیں اور پرانی صاحب ہی ہیں شاید خطان عباسی صاحب ہوں کو لیکن ان کی بھی ترخواست کو مصطرب کیا گیا ہے لیکن آج وقت ان کا انشاءاللہ دور مارا بھی آئی ہے صدیق صاحب یہ اس کو ایسانی اتجاز دے رکھی ہے مسلم لیگ نوم چیز کے آپ نے آ رہی ہے موسیٰ جو سنیٹ کے جو اعتماد ترجلیق تلائی جا رہی ہے آپ کے بتائیں کہ اس احسانی ائسرسائز کیا فائدہ ہے اجمع اعتماد کے لیے لوگ موجود رہیں گے پہلی بات تو یہ جی کہ اجمع اعتماد کے لیے لوگ موجود ہیں اور لوگ موجود رہیں گے آج 63 کے قریب لوگ موجود تھے اور اس سے پہلے 54 یا 55 لوگ 3-4 دن پہلے میٹنگ میں بیٹھ کے سائن کر چکے ہیں تو اس میں ہوگی والی اب کوئی بات رہ نہیں گئی یہ تقریباً ہو چکا ہے اگر آپ اخلاقی ذمہ داری کے نکتہ نظر سے دیکھیں اور ہم ان کو فورس نہیں کرتے یہ ایک جمہوری طریقہ اکار ہے ان کو اخلاقی طور پر تو مستعفی ہو جانا چاہیے اگر 55-60 لوگ سائن کر رہے ہیں کہ ہمیں اب اس ہاؤس کے اندر آپ کی قیادت پر اعتماد نہیں رہا اور یہ اعتماد نہ ہونے کی بھی بہت بڑی وجہ حکومت ہے آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا کیونکہ سپیکر حکومت کی مدد سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اسمبلی کی کاربائی روپ دی انہیں اسمبلی کی جو کمیٹیاں تھیں ان کی کاربائی روپ دی اور آپ کو پتا ہے کہ تمام آئین سازی تمام قانون سازی جو ہے وہ کمیٹیوں میں ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہمیں یہ یقین ہے کہ اب کوئی بھی فورم جس کے اوپر حکومت کا نومنی بیٹھا ہوگا وہاں پہ آنے والے وقت میں آئینی کاربائی قانونی کاربائی غریبوں کے حق کی بات روپ دی جائے گی اس وجہ سے ہاؤس ان کی جو ان کو پر کانفیڈنس تھا وہ کھو چکا ہے انہوں نے تحریری طور پر پیش کر دیا ہے انہوں نے آئینی طور پر جو کال کی ہے اجلاس جو کل ہوگا اس کو اب آئین سے ماغرہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس اجلاس میں کوئی اور بات کرنا چاہیں تو کر لیں مگر خدارہ اس پہ بات نہ کریں کیوں نہ کریں اگر اعتماد نہیں رہا تو میں آنے آپ کے سوال کا جواب برملا دے دیا کہ بالکل نمبر پورے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس سے کیا ہمیں اچھیب ہوگا یہ جمہوری ملک ہے جب کوئی بھی کسی نیشنل اسیمبلی کا اس سے پہلے آپ کے پاس اگزیمپلز موجود ہیں نیشنل اسیمبلی یا سینٹ اگر اس کے چیئرمن یا سپیکر لوگ اعتماد کھو دیں تو صرف ایک ہی جمہوری طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے اس وقت تو تیاری کیا ہے چارس ووٹ سے حکومت چل رہی ہے آپ اس تیاری کے مطلع سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ابھی جو جیول کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جن سے ہمیں سب سے زیادہ پیسے ریسید مل سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لن جی سے بجلی بنانے والے کار کھانے بیج دیے جائیں یہی کہہ رہی ہے نا حکومت تو یہ کبھی آپ کہتے ہیں یہ کرپشن ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمارے پاس جو جیولز ہیں جن سے سب سے زیادہ ہمیں پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے لگے ہیں سب سے زیادہ کم قیمت پر لگے ہیں ان کو بیچیں گے تو نفع اتنا ہوگا کہ ہم بہت سے اپنا ڈیٹ اتار سکیں گے وہ کیا ہیں وہ لن جی کے بجلی بنانے کے کار کھانے ہیں اور اگر یہ واقعیات کی تمام باتیں جو گفتگو ہوری وہ صحیح تو لن جی کے کانٹریکٹ کینسل کیوں نہیں کر دی ہے بھائی کیا وجہ ہے کہ کانٹریکٹ بھی چل رہے ہیں آپ خود گاڑی چلا کے کتر کے جو آتے ہیں ہمارے دوست ملک کے سربراہ ہیں ہم ان کا بڑا اترام کرتے ہیں آپ ان کی موٹر گاڑی خود چلا کے لے کر آتے ہیں ساتھ میں آپ الزام لگاتے ہیں ساتھ میں آپ ان کو لینے جاتے ہیں ساتھ آپ کہتے ہیں ایل این جی میں چوری ہوئی ہے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ملک کا جو ڈیٹ ہے جو کرزہ ہے اس اتارنے میں سب سے اہم کردار جائے ہوئے ایل این جی سے بنے ہوئے گزری کے کار کھانے وہ کردار ادا کریں گے اب آپ بتائیے ہم آپ کی کونسی بات مانے ہیں یہ ہے مہارت وہ یو ٹرن والی جس کا وہ بات بات ذکر کرتے ہیں میڈم آپ نے کہا کہ امران خان دو ساتھ چوتھوں سے دے کر آج تک ایک چیز کرتے ہیں جو پر ٹینر پر کرتے تھے اگر وہ بات چینج کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ یو ٹر لیتے ہیں آپ کا کونسا پوائنٹ ہے کس پوائنٹ چاہتے ہیں اور میرے بھائی پوچھنے ہو دیں امران صاحب نے کہا تھا میں خود مشی کروں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا ہر یہ خود مشی انہوں نے کہا تھا جب حکمران چوڑ ہوتا ہے تو لوگ ٹیکس نہیں لیتے لوگ ٹیکس کیوں نہیں لے رہے کیونکہ امران صاحب چوڑ ہے انہوں نے کہا تھا جب میں آؤں گا تو پیٹرول مفت بکے گا پاکستان میں اکر ہے پیٹرول مفت تو یو ٹرن وہ صرف بہاں دیتے ہیں جہاں بات نہیں کنتی اور یو ٹرن جو ہے وہ صرف کٹیلر پر جو باتیں کی تھی صرف اس میں نہیں لیا آپ نے اس کی تفصیل پر نہیں جانا چاہتی کہ انہوں نے یو ٹرن کہاں کہاں لیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ دنیا کا عظیم طریق لیگر لیتا ہے مگر توفیق آپ کو آپ آپ وزیراعظم کی پر پیٹ چکے ہیں اس بات کو یاد رکھیں اور آپ کی اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے کوئی وزیراعظم میں دمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی وزیراعظم کی پشنی پر بیٹھ کر دی وزیراعظم نہیں ہے کیونکہ عوام کی رائے اس کے ساتھ نہیں چوئی کوئی کونٹ لگ پر جیل میں بیٹھ کر دی وزیراعظم ہے جس کے آپ نے منظر جو ہے الفیصلہ بات میں دیکھ لیا اور اس لیے فرق صرف منتخب اور سلیم میں ذرا اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں جب آپ ملک کے وزیراعظم بن جاتے ہیں تو آپ کے یہ مقرر ہے کہ وہ تمام بچوں کو نوجوانوں کو گوڑوں کو آپ وہ منزل دکھائیں جس کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے وزیراعظم جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے صرف تین باتیں کہیں تھیں انہوں نے کہا میں صرف اس چیز میں انڈرشمنٹ کروں گا جس سے ذریعہ روزگار ملتا ہے لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملتی ہے چاہے وہ سڑکوں کا جال تھا جو دھر کی دہلیز تک آپ کے روزگار لے کے گیا جہاں جہاں سے سڑک گزرتی گئی انسکلڈ بچوں کو نوجوانوں کو نوکریاں ملتی چلی گئی چاہے وہ اندیا دیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا جس دن بجٹ آیا تھا شام کو جب بارہ بجے وہ آئے ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بجٹ ایسا ہے اور منزل یہ ہوگی کیا کہا انہوں نے تو ہم جب یو ٹرن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے کیے ہوئے آواز سے تو آپ پھر رہے ہیں مگر زیادہ مشکل یہ ہے کہ وہ ایک میرے بھائی جو کیمرہ منت انہوں نے مجھے بتایا میں نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دی سکول کی فیس نہیں دی ہو سکتا ہے سمر کے بعد وہ سکول نہ جائیں جو شخص تیس اکتیس ہزار روپے کمارا ہے جس کا گیارہ ہزار روپے بجلی کا بل آ گیا ہے جس نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دی اس مہینے آپ مجھے بتائیں کہ وزیر آزم نے کیا اندیا دیا ہے اس شخص کے لئے یہ ہے ہمیں پروبلم اس حکومت سے بہت شکریہ